نازل کر او عیسیٰ کو اب بھیج خدایہ مہدی کو لو دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کا کیا حال ہوا سامین و ناظرین قابل ایک بار پھر لہو لہان ہو گیا شیعہ اکثریتی علاقہ ہزارہ میں دشت برجی کی دو تعلیمی مراقص پر تین خودکش حملے ہو گئے اور طلوع سمیت وہاں پر تیس سے زائد مومنین شہید ہو چکے ہیں سامین و ناظرین آخر ہم ان شہادتوں کو کن کے ذمہ لگائیں آخر اس خون کا بدلہ کون لے گا آخر اس خون کا ذمہ دار کس کو ٹھینائے جائے اور جہاں تک سیاسی حضرات کو دیکھا جائے تو سیاسی حضرات تو اپنی سیاست کے لارچ میں پڑے ہوئے ہیں وہ تو اپنی سیاست چاہتے ہیں وہ تو اپنے نام چاہتے ہیں قاس ان کے گھر میں کوئی ایسا واقعہ پیش آتا تو پھر انہیں احساس ہوتا کہ کس طرح انسانیت آئے روز قتل ہو رہی ہے معصوم بچوں کو ماں سے جدا کیا جا رہا ہے اجھڑ گئی ماں کی چھولیاں برباد ہو گئے بچوں کے بعد کہ جن بچوں کو خود تیار کر کے سکول میں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا جب دیکھا تو خون میں لخلوہان نظر آ رہے تھے اللہ اکبر اللہ الظالموں کو تباہ و برباد کرے میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ بار الہی ان ظالموں کو نیست و نعبود فرما بار الہی امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کی ظہور میں تاجیل فرما امام زمانہ علیہ السلام کو بھیج دیجئے بار الہی وہی ہمارا آخری سہارا ہے الاجل یا امام زمانہ الاجل یا امام المنتظر الاجل یا امام المنتظر